السلام علیکم جی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہے اس کے اوپر زکاة ہے جو اس کو صاف کرنے کے لیے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے اور وہ جو حصہ اس میں سے نکلتا ہے زکاة کی ریشو کا وہ بنیادی طور پر معاشرے کے مفلوج اور جو خستہا لوگ ہیں ان کی پرورش کے لیے ان کی بہتری کے لیے خرچ ہوتا ہے یہ ہمارے دین میں زکاة کا ایک فلسپ ہے لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ زکاة جو ہے وہ صرف مال کی نہیں ہوتی زکاة جو ہے وہ عقل کی بھی ہوتی ہے اور عقل کی زکاة یہ ہے کہ آپ کسی جاہل کی کسی ایسا بندہ جو عقل نہیں رکھتا ایک ایسا بندہ جو آپ سے حسد کرتا ہے ایک ایسا انسان جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور ایک ایسا انسان جو آپ کو مدر ٹونٹ کرتا ہے ایسے انسان کی بات کو سننا اور پھر اس پہ صبر کرنا یہ کہا جاتا ہے یہ عقل کی زکاة ہے تو مال کی زکاة تو آپ اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے دیتے ہی ہیں اپنے عقل کی بھی زکاة دیا کریں کسی جاہل کی کسی کم ذرف انسان کی کسی حسد کرنے والے انسان کی بات سنیں اور اس پہ صبر کریں اس سے آپ کی جو ہے وہ عقل جو ہے اس کی زکاة نکل جاتی ہے یعنی کہ آپ کی عقل میں ایک پیورٹی آتی ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو بیچارے مفلوی لوگ ہوتے ہیں جو کم اکل لوگ ہوتے ہیں جو حاصل لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کا گزارہ ہو جاتا ہے مجھے حسیث بات پہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو کتنا ہی فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کیسے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو غصہ دلواتے ہیں اور ان کے بارے میں حسد کی بات کرتے ہیں اور ان کو نیجا دکھانے ہی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پہ آپ حسی سکتے ہیں اور کیا کریں آپ تو یہ ذکاہ جو ہے وہ ضرور دیں مال کی ذکاہ تو آپ ضرور دیتے ہوں گے